کیا یا محمد کہنا شرک ہے سائل کا کہنا ہے میں ایک نوجوان ہوں اور بسا اوقات یا محمد یا علی یا سیدی فلان وغیرہ کہہ دیتا ہوں اس پر مجھے کسی شخص نے کہا کہ یہ تو شرک ہے تو میں نے اسے کہا کہ میں نے ان شخصیات کو اللہ کا شریک نہیں بنایا میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اعالی اور سیدی فلان اللہ کی ہمسر اور شریک نہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اس کے پاؤں کو سن کیا جانا تھا تو اسے معالج نے کہا کہ جس شخص سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے تم انہیں یاد کرو تو اس نے یا محمد کہا تو اسے درد نہیں ہوا ایسے ہی مسلمانوں کے ایک مارکے میں شعار ہی یا محمدہ تھا تو اگر یہ لفظ شرک تھا تو صحابہ اکرام نے اس سے منع کیوں نہیں کیا اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے انہوں نے کہا اے ہمارے اباجان ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیں یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو اگر ان کی یہ بات شرک تھی تو ان کی غلطی پر ٹوکا کیوں نہیں گیا ان تمام تر تفصیلات کے بعد کیا میں اب مشرک ہوں اور اگر میں شرک میں واقع ہو گیا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے یہ کسی مشرک کو معاف فرما دے گا رہنمائی فرما دیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس حوالے سے پہلی بات انسان یا محمد اور یا علی وغیرہ جیسے کلمات کہے تو اس کے بارے میں دو احتمال ہو سکتے ہیں پہلا احتمال یہ الفاظ کہتے ہوئے مخاطب کا ذہنی تصور سامنے ہو اور مخاطب سے مدد یا استغاثہ مراد نہ ہو مثلا دورانے گفتگو بطور حکایت اے محمد کہے یا یہ کہے کہ اے محمد آپ پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے تو یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ سے دعا اور مدد مقصود نہیں ہے اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے یا محمد یا نبی اللہ تو یہ اور اس جیسے ندائیہ جملے جن میں ایسی شخصیات کا ذہنی تصور مقصود ہوتا ہے جو دل میں موجود ہیں تو ان میں مخاطب کے انداز میں دل میں موجود شخصیت کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ نمازی اپنی نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تو ایسے جملے انسان اپنی گفتگو میں کئی بار استعمال کرتا ہے کہ ذہنی تصور میں موجود انسان کو مخاطب کرتا ہے اگرچہ وہ حقیقت میں آپ کے سامنے نہ بھی ہو اور آپ کی بات نہ سن رہا ہو ریفرنس کے لئے دیکھئے اقتضاء السراط المستقیم لمخالفتی اصحاب الجحیم جل نمبر دو صفحہ نمبر تری وان نائل دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ندائیہ جملے میں واضح طور پر مدد اور استغاثہ مطلوب ہو مثلا کوئی کہے یا محمد مدد یا پھر غیر سریح انداز میں مدد طلب کی جائے مثلا کوئی شخص بھاری پتر اٹھاتے ہوئے کہے یا محمد یا علی تو ایسی صورت میں یہ غیر اللہ سے مدد کا مطالبہ ہے اور ہر دو صورت میں شرک ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے چنانچہ مردوں اور غیر موجود افراد کو پکارنا شرک ہے جیسے کہ اس بارے میں واضح نصوص اور مسلمانوں کا اجماع موجود ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصْقِبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے کوچھیں گے وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کی سوا پکارا کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے سورة العراف آیت نمبر سین تیس ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے سورة یونس آیت نمبر ایک سچے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا رَقِبُوا فِلْفُلْكِ دَعَوَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہی پکارتے ہیں اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں سورة العنقبوت آیت نمبر سین تیس یہاں پر يُشْرِقُون کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے سورة المؤمنون آیت نمبر 117 تو یہ حکم غیر اللہ کو پکارنے والے سب لوگوں کے لئے ہے چنانچہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان جس شخص کو مدد کے لئے پکار رہا ہے اسے معبود کہے یا نہ کہے یا اسے سید کہے یا ولی کہے یا کتب کا نام دے کیونکہ لوگوی اعتبار سے معبود کو ہی الہ کہتے ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس نے اس شخص کو الہ اور معبود بنا لیا ہے چاہے اپنی زبان سے اس چیز کا انکار کرے اس بارے میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اس مسئلے کو سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ایسے ہی سہی بخاری حدیث نمبر ڈبل فور نائن سیون میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا نیز علماء اکرام نے ایسے شخص کے کافر ہونے پر اجماع نقل کیا ہے جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے قائم کر کے انہیں اپنی دعاوں میں پکارتا ہے ان سے اپنی ضروریات مانگتا ہے چنانچہ علماء اکرام نے اس حکم سے کسی کو بھی مستثنان نہیں کیا چاہے نبی علیہ السلام کو ہی بطور واسطہ مان کر ان سے مانگا جائے یا کسی اور سے مانگا جائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی فرشتوں اور انبیاء اکرام کو اپنے لئے واسطہ بنا کر ان سے ہی دعا مانگتا ہے اور ان پر ہی توقع کرتا ہے ان ہی سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مطالبہ کرتا ہے مثلا ان سے بخشش طلب کرے یہ ہدایت مانگے مسئیبتیں ٹالنے کی استدعا کرے فاقہ کشی کے خاتمے کا مطالبہ کرے تو وہ تمام مسلمانوں کے مطابق کافر ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے مجموع الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکسو چوبیس مذکورہ اجماع کو متعدد اہل علم نے اپنی کتابوں میں تسلیم کرتے ہوئے نقل کیا ہے اس کے لئے آپ الفروع از ابن مفلح جل نمبر چھے صفحہ نمبر اکسو پینسٹھ الانصاف جل نمبر دس صفحہ نمبر تین سو ستائیس کشاف القناع جل نمبر چھے صفحہ نمبر وان سکس نائن اور مطالب اولن نحا جل نمبر چھے صفحہ نمبر چو سیون نائن کا مطالع کر سکتے ہیں بلکہ کشاف القناع میں اس اجماع کو مرتد کے حکم کے باب میں ذکر کرنے کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ عمل متپرستوں کے عمل جیسا ہے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے مَا نَعْبَدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ہم ان کے عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں سورة الزمر آیت نمبر تین اس حوالے سے دوسری بات قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے اس شرک کے جواز کی دلیل لی جا سکے چے جائے کہ اس شرک کی دعوت دی جائے اور اس کی ترغیب دلائی جائے اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک اور کفر اکبر کہا ہے تو ایسے عبل کو کوئی نص شرعی مباح اور جائز کیسے قرار دے سکتی ہے سوال کے اندر مذکور صحابی کے پاؤں سن کرنے کا واقعہ اس کی تو سندھ ہی صحیح ثابت نہیں ہے اور اگر صحیح ثابت ہو بھی جائے تو یہ ہمارے لئے دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تو ذہنی تصور میں موجود شخص کو لفظوں میں مخاطب کرنے سے تعلق رکھتا ہے اس میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا انصر ہی موجود نہیں ہے اس واقعے کے بارے میں تفصیلی طور پر سوال نمبر 162967 کے جواب میں گفتگو ملحظہ کی جا سکتی ہے اس حوالے سے تیسری بات دوران مارکہ صحابہ اکرام کی جانب سے یا محمدہ یا پھر وہ محمدہ اس قسم کے شعار کا استعمال کرنا ثابت نہیں ہے جیسے کہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی لیکن اگر یہ صحیح ثابت بھی ہو تو تب بھی یہ استغاثہ اور مدد طلب کرنے کے معنی میں نہیں ہوگا کیونکہ ان الفاظ میں کوئی طلب یا مدد کا مطالبہ ہے ہی نہیں بلکہ اسے تو عربی عدب میں اندبہ کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خاطر آپ میدان مارکہ میں چلا اٹھیں تو مسلمان یہ لفظ بول کر اپنے جنگجو ساتھیوں کو جوش اور جذبہ دلاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان کی بازی لڑا دو آپ کے دین کے لئے جان اسار کر دو تو یہ ان کے واہ اسلاماہ کہنے کی طرح ہی ہے یعنی اسلام کے لئے اٹھ کھڑے ہوں عربی عدب میں ندبہ واہ اور اسی طرح یا دونوں کے ساتھ ہوتا ہے تاہم آخر الزکر کے استعمال میں شرط یہ ہے کہ التباس کا خطرہ نہ ہو جیسے کہ ابن مالک نے اپنی الفیہ میں لکھا ہے وَا لِمَن نُدِبْ اَوْيَا وَغَيْرُ وَا لَدَى اللَّبْسِ اُجْتُنِبْ ترجمہ وَا ندبہ کے لئے ہے اور یا بھی تاہم غیر وَا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب التباس کا اندیشہ نہ ہو اس کی شرح میں اشمونی دحمہ اللہ کہتے ہیں ابن مالک کا قول وَا لِمَن نُدِبْ یعنی جس کے لئے ندبہ کرنا مقصود ہے یعنی جس کو ابھارنا مقصود ہے یا جس چیز کی وجہ سے تکلیف ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے اس کی مثال وَا وَلَدَى ہَئِ مِرَا بَچَّةَ اور اسی طرح وَا رَأْسَا ہَئِ مِرَا سَرْ اور یا کے ذریعے ندبہ کی مثال یا وَلَدَا اور اسی طرح یا رَأْسَا ابن مالک کا قول وَغَيْرُ وَاو اس سے مراد یا ہے یعنی جس وقت التباس کا اندیشہ نہ ہو تو پھر یا کے ذریعے ندبہ کیا جا سکتا ہے اس کی مثال اس شیر میں ہے حُمِّلْتَ أَمْرًا عَظِيمًا فَاسْطَبَرْتَ لَهُ وَقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ یا عُمَرَا لیکن اگر التباس کا خطشہ ہو تو پھر وَاؤ کے ذریعے ہی ندبہ ہوگا ریفرنس کے لئے دیکھئے الْأَشْمُونِ عَلَىٰ أَلْفِيَةِ بِنِ مَالِك جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ڈبل تھری اسی ندبہ کی یہ بھی مثال ہے جس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت فرماتی ہیں یا عبتہ عجاب ربن دعا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وَا عبتہ عجاب ربن دعا اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر ٹو ڈبل فور سکس ٹو میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام نڈھال ہو گئے اور غشی تاری ہونے لگی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا وَا قَرْبَ عَبَا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں یا عبتہ عجاب ربن دعا یا عبتہ من جنت الفردوس مأوا یا عبتہ الى جبریل ننعا جب آپ علیہ السلام کی تدفین ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا انس تمہارا دل کس طرح راضی ہوا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو ابن ماجہ حدیث نمبر 1630 میں الفاظ کچھ یوں ہیں وَا عبتہ الى جبریل انعا وَا عبتہ من ربہ ما ادنا وَا عبتہ جنت الفردوس مأوا وَا عبتہ عجاب ربن دعا تو یہ سب ندبہ کے زمرہ میں آتے ہیں اس میں استغاثہ اور دعا کا کوئی پہلو نہیں ہے حافظ من حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا عبتہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہا جائے یا ابی تو پہلے لفظ میں تا حرف یا کا متبادل ہے اور الف ندبہ کے لیے اور آخر میں ہا وقف کے لیے ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتح الباری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 149 جیسے کہ ہم پہلے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ شعار ثابت ہی نہیں ہے تو اس کی تفصیل کے متعلق شیخ صالح آل شیخ حافظ اللہ اس بات کی تردید کہ حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جنگ ایمامہ کے موقع پر مسلمانوں کا شعار محمدہ تھا اس میں کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات جنگ ایمامہ سے متعلق ایک لمبی حدیث روایت کی ہے جس میں کچھ قصہ گوئی بھی شامل ہو گئی ہے اور اس شعار والی روایت کو ابن جریر نے تاریخ الاممی والملوک جل نمبر تین صفحہ نمبر ٹور نائن تھری میں روایت کیا ہے ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں میری طرف سرین خط لکھا جس میں وہ شعائب سے وہ سیف سے وہ زحاق بینی عربو سے وہ اپنے والد سے اور وہ بنی سحیم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مکمل واقع ذکر کیا اور اس میں اس شعار کا تذکرہ بھی تھا اس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تاریخ سند ہے تو عاقیدہ توحید جیسے مسائل ہی کیا دیگر شریع احکام بھی تاریخی کتابوں سے اخص نہیں کیا جا سکتے ان تاریخی کتابوں میں ذکر کردہ امور کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے ان میں مذکورہ تفصیلات کی بجائے صرف اجمالی طور پر ان کو مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کہتے ہیں تین چیزوں میں انہوں نے مغازی کا ذکر بھی کیا اس سند کی تاریخی کے تین اسباب ہیں نمبر ایک سیف بن عمر جو کہ الفتوح اور ردہ نامی کتابوں کے مصنف ہیں یہ بہت زیادہ مجہور راویوں سے روایت کرتے ہیں امام زہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں میزان الاعتدال جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹرو ڈبل فائیو میں لکھا ہے سیف بن عمر کے متعلق متین کے واسطے یحییٰ سے روایت ہے اس پر حکم لگاتے ہوئے کہا کہ فَلْسُنْ خَيْرٌ مِّنْهُ یعنی ایک کوڑی بھی اس سے اچھی ہے ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا لَيْسَ بِشَئِنْ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابو حاتم رحمہ اللہ نے اسے مطروق قرار دیا ہے ابن حبان کا کہنا ہے کہ اُتْطُحِمَ بِزْزَنْدِقَ یعنی اس پر زندیق ہونے کا الزام ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ عامت و حدیثی ہی منکر عام طور پر اس کی روایات منکر ہوتی ہیں دوسرا سبب زحاق بین یربوع اس کے بارے میں عزدی کہتے ہیں حدیثوہو لیسے بقائم یعنی وہ قابل اعتبار نہیں ہے میں صالح آل شیخ کہتا ہوں کہ یہ ان مجہول راویوں میں سے ہے جن سے صرف سیف ہی روایت کرتا ہے تیسرا سبب یربوع اور بنی سحیم کے آدمی کے بارے میں کچھ علم نہیں یہ دونوں مجہول ہیں ان تینوں میں سے ہر ایک وجہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے کافی ہے تو اگر یہ تینوں جمع ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا مزید یہ کہ یہ روایت کرنے والا سیف بن عمر ہے اور اس کے بارے میں آپ پہلے جان چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے نیز ابن جریر پر یہ یہ اس طرح کی دیگر روایت نقل کرنے کی وئرہ سے قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ جنہیں ابن جریر نے روایت کیا اور پھر معرخین انہیں تسلسل کے ساتھ بیان کرتے چلے آئے کیونکہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ العمامی والملوک جل نمبر ایک صفحہ نمبر آٹھ کے مقدمے میں لکھا ہے ہماری اس کتاب میں سابقہ لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جوکارین اکرام پر ناغوار گزرے یا سامین اس لئے اسے اچھا نہ سمجھیں کہ وہ کسی اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا مانا اور مفہوم صحیح بنتا ہے تو اس بارے میں یہ جان لیں کہ یہ خرابی ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ خرابی ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کے واسطے سے ہم تک وہ خبر پہنچی ہے ہم نے تو اسے بیائنی ہی پہنچا دیا ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے حاضی ہی مفاہی منا از شیخ صالح آل شیخ صفہ نمبر باون اس حوالے سے چوتھی بات اللہ رب العزت کا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمان ہے قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انکن خاطئین قال صوف استغفر لکم ربی انہو ہوا الغفور الرحیم انہوں نے کہا اے ہمارے اباجان ہمارے گناہوں کی ہمارے لئے بخشش مانگیں بے شک ہم ہی خطاکار تھے سورہ یوسف آیت نمبر 97 یاقوب علیہ السلام نے کہا میں آن قریب تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 98 تو اس آیت میں زندہ شخص سے دعا کروائی گئی جو کہ بالاتفاق جائز ہے اس پر سب کا اجماع ہے اس لئے ان کا کہنا کہ استغفر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مغفرت کر دیں کچھ لوگوں کو یہی وہم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بھی ہوا ہے جبکہ دوسروں سے دعا کروانے کا جواز کئی دلائل سے ملتا ہے انہی دلائل میں عویس کرنی والی لمبی حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم عویس سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو کروا لینا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ عویس کے پاس آئے تو ان سے کہا میرے لئے بخشش طلب کریں مسلم حدیث نمبر 2542 اس حدیث کی شرح میں امام نبوی رحمہ اللہ نے باب قائم کرتے ہو لکھا ہے باب ہے نیک لوگوں سے دعا کروانے کے استحباب کے بارے میں چاہے دعا کروانے والا شخص اس آدمی سے افضل ہو جس سے دعا کروائی جا رہی ہے اور افضل اوقات میں دعا سے متعلق واضح رہے کہ اس مسلم حدیث شمار سے بھی زیادہ ہیں اور اس کے جائز ہونے میں سب کا اجماع ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے الازکار صفحہ نمبر 643 تو سابقہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یا محمد کہتا ہے تو یہ بنیادی طور پر جائز ہے بشرتے کہ یہ جنگلہ کہنے کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز شامل نہ ہو جس میں سراحت یا غیر سراحت کے ساتھ استغاثہ یا حاجت روائی اور مشکل کشائی کا انصر پایا جائے تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ کو نصیحت یہی ہے کہ یہ لفظ کہنے سے احتراز کیا جائے یا اس کا بہت زیادہ استعمال مت کریں اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک ممکن ہے آپ کے بارے میں لوگ بدکوانی میں ملوث ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ آپ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں نمبر دو ممکن ہے کہ آپ کو یہ جملہ کہنے کی عادت پڑ جائے اور جس وقت ضرورت ہو تو بے اختیار آپ یہی جملہ کہہ دیں اور شرک میں ملوث ہو جائیں اس لئے آپ اپنے آپ کو یا اللہ اسی طرح یا حیو یا قیوم یا پھر یا ذل جلال والاکرام کہنے کی عادت شرف کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مطالبہ کرے اسی کے سامنے گرگڑائے اور ہر حالت میں صرف اسی سے مانگے اس حوالے سے پانچویں بات جو شخص شرک میں ملوث ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل اللہ سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے نہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پاکے رہے گا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور زلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لئے بڑا رہے گا ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ رب رب رزت نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ رب رزت بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سورة الفرقان آیت نمبر سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اور سیونٹی واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارنگ مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملكة العربیت السعودی فتوہ نمبر 250434 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ